وہ کوئی مون ہے جو بیان کر سکے یقیناً نہیں دریا کو قوزے میں سمانا شیرو شائری کی روشنی میں ہو یا نظم و نصر کی روشنی میں ہو یہ برحلی کے مجدد کا کمال ہے امام شخو محبت کا کمال ہے میرے آلہ حضرت کا کمال ہے یقین جانو مسلمانو ابھی مولانا ساجد نے کہا کہ ایک شخص جا رہا ہے مقدت المقرمہ سے واپس آ رہا ہے نبی کی بارگاہ میں نہیں جا رہا ہے اندازہ کرو کس ماحول میں کس کینچر میں کس سوسائٹی میں اس کی تعلیم ہوئی اس کی تربیت ہوئی مکہ جائے اور نبی کی بارگاہ میں کوئی نہ جائے اللہ اکبر مکہ کو عظمت کہاں سے ملی مینا کو عظمت کہاں سے ملی عرفہ کو عظمت کہاں سے ملی صفان مرمہ کو عظمت کہاں سے ملی قرآن و حدیث کا متعلق کرو گے تو اللہ حضرت اس کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے ارشاد فرما تیرے انظر آئیں گے ہوتے کہاں خلیل و بینا ناباو میں نا لولاک والے صاحبی سب دیرے گھر کی ہے اے عاشقوں بلا شنا حج کرنا بڑی عبادت ہے عمرہ کرنا بڑی عبادت ہے تباف کرنا بڑی عبادت ہے صفان مرمہ کے درمیان صحیح کرنا بڑی عبادت ہے عرفات میں تہرنا بڑی عبادت ہے مگر اگر پرہلی کے مجدی سے پوچھو تو پرہلی کے مجدی کہتے نظر آئیں گے قابے کا نام تک نہ لیا دیوہ ہی کہاں نابیدہ نام تک نہ لیا دیوہ ہی کہاں پوچھاتا ہم سے جس لکے نہ ہم تک 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 نہ رہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت معلوماتِ عالی حضرت وے زانے آ رہے آپ بڑکے کی باب تک ہوں یا آپ کو معلوم ہے سنی مسلمانوں آپ کو تو جلسہ سننا ہے رات بھر فجر پڑھنا نہیں ہے سونا ہے گیارہ بارہ بجے تک میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں لیکن وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو جلسہ سنے علومات کا بیان سنے سیرہ کے مصطفیٰ سنے فجر کی آزام ہو مسیح جا کے نماز پڑھ لے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا جلسہ کامیاب ہو سبھل کا جلسہ تو کامیاب ہی رہتا ہے میرے آقا کا جلسہ تو کامیاب ہی رہتا ہے ارے آقا نہ ہوتے تو دنیا کامیاب ہوتی ارے دنیا میں جو کچھ ہے انسان ہو چن ہو پشر ہو مخلوقات ہو سب کو تو اللہ نے اسی مصطفیٰ کے صدقے میں بیان پیدا فرمایا ہے حد یہ ہے فرشنوں کی جمعات چندت ہو توزخ ہو میدان محشر ہو حسابوں کی طاقت مرحلہ ہو یہ سارے مراہی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نبی کے صدقے میں پیدا فرمایا ہے نبی کو پیدا فرنا پیدا فرمانا مخصوص نہ ہوتا نہ انسان ہوتا نہ جن ہوتے نہ پینات کا کوئی ذرہ ذرہ ہوتا نبی ہے تو سب کچھ ہے نبی ہے تو دنیا ہے نبی ہے تو اغواہ ہے نبی ہے تو عصد ہے نبی ہے تو قبر میں راہت ہے نبی ہے تو پلزناب میں راہت ہے نبی ہے تو ہماری میں شفاعت ہے وہ شفاعت ہے تو جنب میں مقام امام عشق و محمد نے مقتصر میں کہہ دیا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے لیکن اے مسلمانوں سیرات مصطفیٰ کا مقلب کیا ہے نبی کی زندگی میں نبی کی زندگی کا انوان بہت واسی ہے لیکن مجھے بتائیں نبی کی زندگی میں نماز سے بھی بڑا کوئی انوان آیا ہے تو مجھے بتائیں توہین اور رسالت کے بعد ایمان کے بعد اٹھائیے بخاری شریف مسلم دن میں تھی حدیث کی جتنی کتابیں اٹھائے اٹھائے تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس وقت بہت مختصر ہے جس حدیث کو اٹھائیں گے یہاں محدیسین بیٹھے اس دور کے محدیسین اس دور کے محدیسین بیٹھے ہم بھی بخاری مسلم نسائیہ آبودعوت بہتے ہیں تو جب کتاب اور ایمان کا مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی نے جو تعلیم دی توہین اور رسالت کے بعد وہ کونسی تعلیم ہے وہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے اور یہ وہ عصیب و شان تعلیمات ہیں ایک صحابی آئے مسلم شریف کی حدیث پاک اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آردھے کیا سنو گھو اسے میری بات میں چاہوں تو ہر جملے میں آپ کو اچھال سکتا ہوں مگر بہت اچھل گیا سنتی اب اچھلنے سے کام نہیں چلے گا اتمنہ سے جا کے نماز پڑھو کام ہو جائے صحابی آئے ارزہ کیا رہا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے کروں تو جنت سے قریب ہو جاؤں بوزخ سے دور ہو جاؤں ایسا کام بتائیے کروں تو جنت سے قریب جہنم سے دور اللہ کے نبی مسکرہ کر رشاد فرماتے ہیں نماز کو وقتوں پر عدا کرو نماز کو وقتوں پر عدا کرو سکات واجب ہے تو دو حج فرد ہے دو کرو رمضان کرو دارکھو دیہات کے صحابی تھے نبی سے یہ بات سن لی اب جب کھڑے ہو کر جانے لگے تو بھولے انداز میں کہنے لگے حضور آپ نے چتنا بتایا میں اتنا ہی کروں گا نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا یہ کہہ کر صحابی جانے لگے اب اللہ کے نبی رشاد فرماتے ہیں سن لیو جنت یہ تلاش تبقہ ہے اور اس کی ترخیب میرے آقا نے حدیث پاک میں دی کہے میرے خلاموں اللہ سے جنت مانگا کرو وہ بھی عام جنت نہیں جنت الفردوس مانگا کرو یہ نبی نے بتایا کسے ایک قوم ہے کسے جنت کی تلاشتا ہو جنت میں جانا نہ چاہتا ہو ہر سنی جانا چاہتا ہے مگر راستہ تلاشتا ہے یہ جنت جا کر کے باباوں کے پاس تلاش کرتا ہے یہ جنت دو آتابیس کے ذریعے جانا چاہتا ہے یہ جنت کا ٹھیکے دار اپنے پیر صاحب کو سمجھ لیا ہے یہ جنت کا ٹھیکے دار اُڑھنے سیدھے باباوں کو سمجھ لیا ہے جنت نہ بابا کے پاس ملے گی نہ پیر کے پاس ملے گی نہ ایدہ اُڑھن ملے گی جنت کو مسجد میں ملے گی مسجد میں جہاں جنت ہے وہاں جانے وہ تیام نہیں اور جہاں جنت ہے نہیں وہاں آپ لوٹنے وہ تیام ہے آپ کو کہ حضرت جنت مسجد میں کہہ سے تو یہی حدیث پاک کی تشریف کے ساتھ سن لو صحابی کو نبی نے فرمایا نماز پڑھو وقت پر وقت پر نماز پڑھنا کے لیے مسجد میں جانا ہوگا بجمع اب جب صحابی جانے لگے حضور آپ نے جتنا بتایا اتنا ہی کروں گا نہ گھٹاؤں گا نہ پڑھاؤں گا کہا کر چلنے لگے آقا نے صحابہ کو پکارا ارساد فرمایا صحابہ جنتی کو دیکھنا ہے جنتی کو دیکھنا ہے جنتی کو دیکھنا ہے صحابہ نے ارساد کیا حضور آپ پر ماں باپ قربان کون بھلا جنتی دیکھنا نہ چاہے گا تو آقا انشاء فرماتے ہیں یہ شخص جو جا رہا ہے اسے دیکھ لو یہ جنتی ہے پتا کیا چلا کہ جنتی ہونے کی بشارت اللہ کے نبی کسی اور کے نہیں نماز پڑھنے والے کو دے رہے ہیں خش کرنے والے کو دے رہے ہیں روزہ رکھنے والے کو دے رہے ہیں روزہ رکھنے والے کو دے رہے ہیں اس لیے سننے مسلمانوں جو کرنا ہے کرتے رہو میں در نماز پڑھتے رہو روزہ رکھتے رہو سکات فرض ہے تو دے رہو حد فرض ہے تو کرتے رہو دنیا والے تمہیں جنتی کہے یا نہ کہے حدیث مصطفیٰہ تمہیں جنتی کہے گی لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے خالقِ جنت ہے اللہ مالکِ جنت ہے رسول اللہ اللہ ورسول کہلہ وہ کسی کو آتھاٹی ہے نہیں وہ جنت کی وشاہ میں اپنے معلومات کے مطابق کہہ رہا ہوں جنت کی آتھاٹی صرف اللہ ورسول کے پاس ہے اب یہاں دیکھو گریوں میں گھنے والا جو کبھی نماز نہیں پڑھا وہ جنت کی وشاہت دے رہا ہے تمہیں کس نے یہ آتھاٹی دیا یہ اختیار صرف مصطفیٰہ کو ہے یہ پاور صرف مصطفیٰہ کو ہے جنت بنایا اللہ نے مالک بنا دیا مصطفیٰہ کو اب نبی جس کو اچھا ہے جنتی بنا دے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا ہاں ہاں میرے آقا بناتے ہیں رسول اللہ بناتے ہیں رحمت اللہ علیہ پڑھاتے ہیں مصطفیٰہ جانے رحمت پڑھاتے ہیں بخانی شریف کی حدیثیں پاک ہیں لمبی حدیثیں پاک ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابہ یہ ایمار دگرے آتے ہیں صدیقِ اکبر آتے ہیں امارِ خانق آتے ہیں عثمالِ خانی آتے ہیں مولاِ قائنات آتے ہیں حضرتِ شعید آتے ہیں حضرتِ طلح آتے ہیں حضرتِ زبیر آتے ہیں الگ الگ وقتوں میں اللہ کے نبی ان سارے صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں صدیب جنتی ہے عمر جنتی ہے عثمان جنتی ہے علی جنتی ہے ترہا جنتی ہے سبیر جنتی ہے یہ دس صحابہ ہیں اللہ کے نبی میں دنیا ہی میں ہی ہے جنت کی بشاواتی ہے اس لئے سارے صحابہ کے تنمیان یہ ساتھ دس صحابہ عشرہ ممشترہ کے نام سے مشہور ہوئے یہ دس صحابہ ہیں جنہیں دنیا ہی میں اللہ کے نبی میں جنت کی بشارتی ہے یہ دخانی شریف کی حدیث ہے اس حدیث اپنے سے کئی باتیں معلوم بھی ایک تو اس بات پر حقیقت کلیر ہو گیا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے وہ جسے چاہے جنت ادا کرتے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جنت کے عورتوں پر سردار بنایا اپنا بیٹا حسنہ کریمہ کو جنتی جمانوں کا سردار بنایا یہ نبی کے پاس آتھرتی ہے اختیار ہے جسے اچھا ہے وہ جنتی بنائے اس بخاری شریف کی حدیث نے ہمارے عقیدے کو کلیر کر دیا کہ سننی جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی بیا شما آلہ حضرت کے حلاموں کا یقیدہ حران و حدیث کے آئے مو چاہیے دینے والا ہے مو چاہیے دینے والا ہے مو چاہیے دینے والا ہے میرے آقا دنیا میں آئے ملاد بھی بتانے کا دائم نہیں آقا دنیا میں تشریف لائے انقلاب پیدا ہوا چو سال قہد زالی کا تھا سختی کا تھا نبی قیامت ہوئی وہ سال قہد زالی کا نہیں رحمتوں کا سال کہلایا برکتوں کا سال کہلایا خشیصہ سال کہلایا مسرر کا سال کہلایا پتا کیا چلا نبی آ رہے ہیں رحمت باگتے آ رہے ہیں برکت باگتے آ رہے ہیں جس مصطفیٰ جانے رحمت کی آمد کا موقع ہے اللہ اللہ حدیث پاک کا مطالعہ کریں دیگر تاریخ اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں مصطفیٰ جانے رحمت آ رہے ہیں پوری کائنات کو تھندک مل لئی ہو رحمت مل لئی ہے برکت مل لئی ہے لیکن جب ہم رسول اللہ سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے آنے سے آپ کے جسم سے آپ کی سورت سے آپ کی شیرت سے کائنات کو تھندک ملتی ہے حضور کوئی ایک ہی چیز ہے جس سے آپ کو تھندک ملے تو آتا ارشاد سرما کے ہاں ایک چیز ہے کہ اس سے مجھے بھی تھندک ملتی ہے صحابہ نے ارد کیا حضور وہ کونسی چیز ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قُرْرَ تُعَيْنِ فِي صَلَا میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے میری آنکھوں کی تھندک نماز ہے